چائنیز نیشنل کے ساتھ نوصر بازی سے رقم ہتھیانے والے دو ملزمان گرفتار رقم کی واپسی پر چائنیز نیشنل کا اپنی زبان میں پنجاب پولیس زندہ آباد کا نعرہ گارٹن ٹور انویسٹیگیشن پولیس لاہورٹی کا روائی ساٹھ لاکھ روپے مالیت کا تیس تولہ زیور چرانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا گروفن سکوائٹ کا سٹریٹ کریمنل سنیچرز اور ڈاکوں کے خلاف شکنجہ سخت گن پوائنٹ پر سیریل وائز وارداتے کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے اور راولپنڈی پولیس نے اہلیہ کو قتل کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیر شیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا چانیز نیشنل کے ساتھ نوصر بازی سے رقم ہتھیانے والے دو ملزمان گرفتار رقم کی واپسی پر چانیز نیشنل کا اپنی زبان میں پنجاب پولیس زندہ باد کا نعرہ تھانا مصطفی آباد قصور پولیس کو ون فائپر چانیز نیشنل کے ساتھ نوصر بازی کی واردات کی تلاح محصول ہوئی واقعی اطلاع پاکر ایسیچو مصطفی آباد بھاری نفری سمیت موقع پر پہنچے چائنہ کے شہری نے پولیس کو اشاروں اور گوگل ٹرانسلیٹر کے ساتھ بتایا کہ وہ سیرو تفریق کے لیے نکلا ہوا تھا کہ دو نامعلوم ملزمان مجھے سیرو تفریق کروانے کے بہانے مصطفی آباد نہر کنارے لے آئے ملزمان میرا بیک جس میں پاکستانی کرنسی کے مطابق تین لاکھ روپے اور دیگر کاغذات تھے چھین کر فرار ہو گئے تھانہ مصطفی آباد پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدر سے ملزمان کو ٹریس کیا اور کوٹ راداکیشن کے علاقے سے ملزمان کو گرفتار کر کے رقم برامت کر لی ایسیچو مصطفی آباد نے چانیز نیشنل کی رقم واپس کر دی چانیز نیشنل نے اپنی زبان میں پنجاب پولیس زندہ آباد کا نعرہ بھی لگایا ڈی پیو قصور صحیب اشرف نے اچھی کارکردگی پر ایسیچو علی اکبر اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے گارڈن ٹاؤن انویسٹیکشن پولیس لاہور کی کارروائی ساٹھ لاکھ روپے مالیت کا تیس تولہ زیور چرانے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان گارڈن ٹاؤن میں شہری کے گھر ملازمت کرتی تھی ملزمان نے ڈبلیکیٹ چابیاں بنوائی اور موقع ملنے پر زیورات چورا لیے ملزمان نے دورانے تفتیش چودہ لاکھ روپے مالیت کا دس تولے سونے کا بسکٹ بھی چورانے کا انکشاف کیا ہے ایس پی انویسٹیکشن مورڈل ٹاؤن زین آسیم کا کہنا ہے کہ ملزمان کو پولیس پروسیکوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی ڈی ایج انویسٹیکشن لاہور اتر اسماعیل نے انچارج انویسٹیکشن گارڈن ٹاؤن اور ٹیم کو شاباج دی ہے ڈورفن سکوارٹ کا سپروٹ کرمینل سنیچرز اور ڈاکوں کے خلاف شکنجہ سخت گن پوائنٹ پر سیریل وائز وارداتے کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں ملزمان نے یکے بعد دیگرے شام نگر چوبرجی میں تین وارداتے کرنے کے بعد اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا فوٹیج میں دونوں ڈاکو گن پوائنٹ پر شہریوں سے واردات کر رہے ہیں ملزمان کی قبضے سے چھینے گئے موبائل، گولڈ، گھڑی، کیش اور موٹر سائیکل برامت کر لیے گئے ہیں متاثرہ شہری نے دونوں ملزمان کو شناکت بھی کر لیا ہے گرفتار ملزمان کو چوکی رواز گارڈن کے حوالے کر دیا ہے گلشن رائیوی لاہور ڈورفن کی کارروائی دو سٹریٹ کمینلز گرفتار کر لیے گئے ہیں دونسن فورس نے تاکب کے بعد سمانہ آباد موڑ پر ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے قبضے سے پسٹول، موٹر سائیکل برامت کر کے تھانہ سمانہ آباد کے حوالے کر دیا گیا ہے قصور پولیس کے جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کارروائی جاری ہے تھانہ صدر پتوکی نے قتل اور اغواق کے مقدمے میں تین سال سے مطلوب کٹیگری اے کا خطرناک مجرم اشتہاری اور کمار بازی کے اڈے سے پانچ جواریے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے راولپنڈی پولیس نے اہلیہ کو قتل کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے گوجر خان پولیس نے گھریلو لڑائی جھگڑے کی بنا پر کلہاری کے وار کر کے اپنی اہلیہ کو قتل کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے واقعہ کا مقدمہ مقتولہ کے بیٹے کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا اس موقع پر ایس پی صدر احمد زنی چیما کا کہنا تھا کہ افسوسناک واقعہ میں ملوث ملزم کو قرار واقعہ سزا دلوائی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس موسیقی